اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کے بچپن میں بولنے کی طاقت دے دی تھی بچپن میں جب بچہ نہیں بولتا ہے گود میں ہوتا ہے ماں کے گود میں تب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت دی بولنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ کے طرف سے معجزہ تھا اس وقت اگر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ کیا بولے کس بات کو انہوں نے ذکر کیا کس بات کو انہوں نے ذکر کیا ایک چھوٹے بچے کے مو سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بلوایا تو کون سی بات تھی وہ کس بات کو اللہ رب العالمین نے بلوایا یہ زیادہ امپورٹیٹ ہے تو کہا میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں عبد کمانا بندہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَ آئِنَ مَا كُنْتُو اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں وَأَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور میرے رب نے مجھے صلاة کی وسیعت کی ہے صلاة کا حکم دیا ہے زکاة کا حکم دیا ہے مَا دُمْ تُحْيَا کب تک دو چار مہینے کے لئے دو چار سال کے لئے مَا دُمْ تُحْيَا جب تک سانس چلتی رہے جب تک سانس چلتی رہے اس وقت تک مجھے میرے رب نے نماز کی اور اسی طرح سے زکاة کی وسیعت کی ہے ان دونوں کا حکم دیا ہے باقاعدہ طور پر تو یہاں پہ مَا دُمْ تُحْيَا کہایں جب تک زندہ رہیں یعنی جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ پر نماز فرض ہو گئی ہے نماز آپ پر واجب ہو گئی ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک آپ کی سانس نہ رک جائے اس وقت تک آپ کو نماز ادا کرنا ہے اور ایک وقت کا نماز بھی قضا نہیں کرنا ہے یا اس کو چھوڑنا نہیں اللہ ہے کہ کوئی عذر شریع عذر پیش آ جائے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو کہ ماں کے گود میں تھے اس وقت یہ بلوایا اللہ تعالی نے کہ تم بول دو کہ میرے رب نے مجھے نماز کی وسیعت کی ہے نماز کا حکم دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے فرض نہیں ہوا ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہیں نماز ابھی فرض ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے یہ جملہ بلوایا یہ لفظ بلوایا کہ بول دو لوگوں کو کہ میرے رب نے مجھے نماز کی وسیعت کی ہے نماز کا حکم دیا ہے ایک تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ماں دوں تو حیہ سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یعنی نماز چھوڑنا نہیں ہے ایک وقت کے لئے نماز نہیں چھوڑنا ہے بلکہ جب تک زندہ رہوں اس وقت تک ہمیں نماز پڑھنا ہے یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے نماز کے تعلق سے